یہ ہے پیپٹک کیول نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپٹک ٹائم آپ کا شہر آپ کی خبر موسیقی نمسکار دنبرد کی تازہ خبرے لے کر ہم حاضر ہیں سیٹی بولیٹن میں میں ہوں شیویندر شکلا نگرپال کے دوارے سچتا اگھیان لگا دار جاری ہے اور قوائے چل رہی ہے کہ مدردیش میں جب ایک بار پھر سے اس کے لیے جب سوچی بنے لسٹنگ ہو تو اس میں چھتپور کا نام اوچے اسطر پر ہو پہلے اسطر پر ہو اس کے علاوہ پیٹرول ڈیزل کے دام ایک بار پھر سے بڑھ گئے ہیں اور اب کسانوں کو اور باقی لوگوں کو چنتہ ستانے لگی ہے ایک طرف نوٹ بندی دوسری طرف سے لگاتار مہگائی بڑھتی ہو اور بھی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی سرکھیں سٹیٹی ہیڈ لائنز کے پرائیو جکھ ہیں پیپلک ٹاؤن، دھوگاؤں روڈ پرستھت بندل کھنڈ کی سب سے بکسیت ڈاؤنشیب زندگی کو کہیے گوڈ مارننگ شیلنگ پبلک اسکول سنبھاک کا پہلا ہائی ٹیک سکول اس سطر سے لائیا ہے انگلیش مینٹور کی سبیدھا سرسوتی مہاویدیالے چھترپور کا نمبر ون سرسویدھا یکت مہاویدیالے چوبے کالونی چھترپور نگربالکہ کا سوچتہ ابھیان جاری سروے میں نمبر ون آنے کی قوایت ایک بار پھر سے بڑھے پیٹرول اور ڈیزل کے دام مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی جے پر پڑ رہا سر اور لائن ٹرانجیکشن کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایس بی آئی نے لوگوں سے کی اپیل ایس بی آئی اور انہ کمپنیوں کے ایپ اپنانے کی کہی جا رہی بات اور نگربالکہ دوارہ چار سال پہلے گلہ منڈی میں بنوائے گیا تھا مارکیٹ ابھی تک نہیں ہو پائیں آونٹید دکانے نگربالکہ دوارہ چار سوچتہ اگھیان چلا جا رہا ہے اس مشن کے اندرگت ہر وارڈ میں پرکشکوں کی نیوکتی کی گئی ہے اور سوچتہ اگھیان لگاتا جاری ہے کبائیت یہ چل رہی ہے کہ اس بار جب سروے ہو تو اس میں چھترپور کا نام سوچی میں سب سے اوپر ہو اس کے لیے سیٹی بجا کر گھر گھر سے کچھرا مانگا جا رہا ہے کچھ اور وہاں مگائے گئے ہیں جو کی گھروں سے پرتیب وارڈ میں جا کر کچھرا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ بھی جنتہ سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو کیسے ابھیان میں صحیح کر رہے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے چلتے ہیں اپنے ریپورٹر لوگ کے چورسیاں کے پاس دیکھیں سوکش بارت میزن کو دیکھتے ہوئے پورے دیش میں جس طریقے سے سوکشتہ کا بھیان دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے چھترپور کی نگرپالی کا دورہ بھی ابھیان کیا گیا ہے یہاں پہ نگرپالی کا کے علاوہ کئی ساماجک سنگٹھن لگاتار یہاں پہ کاری کر رہے ہیں اور آج یہاں پہ چھترپور کے شٹائی روڈ پر اسکولی بچوں دوارہ صفائی کی گئی ہے اور چھویکھتان کا جو ایڈیا ہے وہ اس کو کلین کیا گیا ہے ساتھ ہی کئی ساماجک سنگٹھن موجود رہے ادھر نگرپالی کا کے سی ایموں کا کہنا ہے کہ سوکش بارت بیان کے تحت تمام طرح کے اوپکران خلی دیا گئے ہیں اور یہاں پہ چھترپور شہر کو مدبردیش کے ٹاپ سہروں میں سے ایک میں سامل کیا گیا ہے جس طریقے سے پورے دیش میں پانچ سہروں کو سامل کیا گیا ہے اسی طریقے سے چھترپور میں بھی اس کا نام بتایا جا رہا ہے چھترپور کا نام جو ہے ان پانچ سہروں ٹاپ سہروں میں سے ایک ہے بھارت کے پردھان منتری نرین مودی نے سچ تھابیان کی شروعات کی ہے جس کے تحت ہم لوگ پورے دیش کو سچ کرنا چاہتے ہیں اور چھترپور چھترپور کی لوگوں نے اٹھانا ہے کہ چھترپور کو سچ بنانا ہے اور ستگرو ہائی سکول کے سبھی سٹاپ ایمان بچے سچتہ آبیان میں بھاگ لی رہی ہیں جسے چھترپور کو سچ بنانے کی پہل دانی ہے ہم لوگوں نے چلایا ہے کہ پردھان منتری نے سچتہ آبیان چلایا ہے جس میں ہم سبھی سکول کے بچوں نے اور اسٹاپ نے سبھی نے بھاگ لیا سچتہ آبیان میں اور اس میں سوئی خدان سوئی خدان سٹائیڈوٹ کی تلائیہ تلائیہ میں سفائی کی ہے اور اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سبھی جگہ کی سفائی کرنی چاہیے اور کچڑا ہمیسے کچڑے دان میں ڈالنا چاہیے اور جو نگرپال کا کیپی گاری آتی ہو اس میں کچڑا دینا چاہیے ٹاک سکورٹ سمیتی کی دورہ دو اکیور سے یہ ابھیان چھیڑا گیا ہے اور پھر تیک شنیوار کو کسی نہ کسی بھاڑ کی تلائیہوں میں سفائی ابھیان کا چلہ ہے اسی کرم میں آج یہاں 21 نمبر بھاڑ میں سبھی کچڑا سکش رکھنے کے لیے یہ ابھیان چھیڑا گیا ہے کوشش رہے گی چھترپن نمبر ایک پیار سوکشتہ سروے میں اور سوائی سے ہم کرمچاریوں کو بھی اوڈی اب کی لیے لگائیں جو کھلی سوچ ملنا جائیں وہ سیڈی کا بجاتے ہیں موائل ٹوائیلٹ بھی ہم کھڑی کھڑی کھڑ دیتے ہیں جہاں آوٹسائیڈ ہے وہاں جہاں سوچالے کے کھلے میں جاتے ہیں تو موائل ٹوائیل ٹوائیلٹ بھی وہاں کھڑی کھڑی کھڑ دیتے ہیں تو اس میں جانے لگیں لوگ آگ اور گھر گھر کچڑا کے لیے ہنگیٹ پرسنٹ کچڑا جو نیچ انا پھین گے اور سب پورے سہر میں ڈسٹیویں باٹے جا رہے ہیں بیس لیٹر کے کھڑی بارڈ میں بڑے گا ابھی ہم نے بیس آر ڈسٹیویں کھڑ دیا ہے تو پورے سہر میں ہر گھر میں بیس آر بیس لیٹر کے ڈسٹیویں باٹے جا ڈسٹیویں باٹے جانے لگا اسی سے وہ ہماری جو گھر کر کچڑا گھر ہمارے گاڑی جاتی ہیں اسی میں ڈالے ہیں وہ ڈالے ہیں ڈالے ہیں یہ پچھا پی ڈسٹیویں بھی کیا رہا ہے کوشش کیا ابھی دس گاڑیوں اور کھری دی ہیں ڈسٹیویں ڈسٹیویں بھی ڈیامان ڈیام ڈیام ریخشہ بھی کرے کی ہیں ڈیان اگلے سیگمنٹ لائیو ریپورٹر کے اور بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے ڈیزل اور پیٹرول کے داماؤں میں بڑھوتری کی گئی ہے پیٹرول لگ بھگ ڈھائی روپے تو ڈیزل وہیں لگ بھگ دو روپے پرتی لیٹر بڑھا ہوا ہے اس بات کو لے کر اب ایک بار پھر سے کسانوں کے بات پر چندہ کی لکیریں اُبھر آئی ہیں دراصل نوٹ بندی کے چلتے ویسے ہی بھی پریشان ہیں کہیں خاد لینے میں تو کہیں بیچ لینے میں وہیں دوسرے اور اب یہ ڈیزل کے داماؤں میں بڑھوتری کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ اب انہیں پمپ چلانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور جہاں مہنگائی کو روپنے کے لیے پیاس کرنے کا وعدہ سرکار نے کیا تھا تو وہیں دوسری اور اس طرح کی قواہت سے ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے کچھ نہیں ہوں گا گھٹے اپنے کی ملک ہیں یہ سب باتیں ہیں بات اگر گیا ہے بات تو بول دیتا ہے اس کے بعد ہوں گئے بڑھتی جاتے ہیں اب دو روپے بڑھاتے 75 پیسے کم کریں گا اس میں کیا فائدہ نکلے گا ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کے داماؤں میں بڑھوتری ہوئی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ پیٹرول میں دو روپے 31 پیسے بڑھوتری ہوئی ہے ڈیجل کی بات کرے تو ایک روپے 89 پیسے کی بڑھتری ہوئی ہے پیپٹک کی ٹیم نے کشانوں سے بات کی تو ان کا حساب طور پر کہنا تھا کہ کشان ویسے ہی پریشان ہے پورے دیش کا کشان جو ہے اس طرح آرتک تنگی سے جوج رہا ہے جہاں موڈی جی دوارہ نوٹ بندی کی گئی ہے اس کے بعد کشان جو ہے بینکوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو لائٹ کی بھی ببستہ کرنی ہے ایسے میں آپ دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہو گئی ہے جو پیٹرول ڈیجل کے دام بڑے ہیں ان کا انجن چلانا آپ کٹھن ہو گیا ہے ایک روپے 89 پیسے ڈیجل کے دام میں بڑھتری ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آرتک تنگی سے ابھی جوج رہے ہیں اور یہ سرکار دوارہ اس طرح کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ایک روپے 89 پیسے ڈیجل اور پیٹرول میں دو روپے کس پیسے بڑھا گئے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کے سامنے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھتے ہی کسان پریشان ہونے لگے ان کا کہنا ہے کہ جہاں ایک اور نوٹ بندی کا کہہ رہے ہیں وہاں پر ان کو پیسے کی بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہو اور لائٹ کی کنیکشن لینے ہے اس میں بھی کافی پریشانی بڑھ رہی ہے اور دوسری اور جو پیٹرول ڈیجل کے دام میں بڑھتی ہوئی ہے ان کا ایسے میں کھیتی کر پانا مسکل ہوگا سرکار نے نوٹ بندی تو جاری کی لیکن اس کے بعد جب دیکھا ہے کہ بازار پر یا کالے دھن پر کوئی روک لگنے کی بہت تو ٹھوس انتظام ٹھوس کوششیں نہیں ہو پا رہی ہیں اور لوگ لوپ ہوس دیکھ کر ان میں سے گزر رہے ہیں تو نیا پیترہ بدلتے ہوئے کیشلیس انڈیا کرنے کی بات کہے گئے اب سرکار کا پورا زور کیشلیس انڈیا پر ہے یہی وجہ ہے کہ سبھی سرکاری اپکرموں کو ان ترتیبوں کا پرچار پرسار کرنے کی بات کہی گئی ہے ایس بی آئی دوارہ بھی ایس بی آئی بڑی نام کا ایک جو ایپ ہے اس کو چلا جا رہا ہے جس کے مادہم سے لوگ سیدھے دکان پر خریداری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دکاندار بھی پوز مشین اور انیا مادہموں سے شاپنگ کو بڑھا بات دیتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے میں ہم نے سبی آئی کے ٹیکنیکل سٹاف انکیت خرید سے بات چیت کی انہوں نے پوری جانکاری وستار سے بتائی پورا دیس ڈیجیٹل انڈیا کی اور قدم بڑھا چکا ہے ایسے میں چھترپور بھی کہیں پیچھے نہیں ہے یہاں پر بھی لوگ ڈیجیٹل انڈیا کی اور آنگے بڑھنے لگے ہیں ساتھ ہی کئی لوگوں نے نیٹ بینکنگ اور ایپسوں کے مادہم سے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے جو ایٹی ایم او کے باہر لائنیں دیکھی جا رہی تھی اس میں بھی گرابٹ لگاتار دیکھی جا رہی ہے ایس بی آئی کے برانچ پہ ہم پہنچ چکے ہیں مین برانچ ہے جہاں پر ایکسپرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ایس بی آئی دوارہ کون سا وہ ایپس دیا گیا ہے جس سے لوگ آسانی سے اپنے پیسے کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس طریقے کی صوبدھائیں اس ایپ سے میں رہیں گے اور کیا خاصیت ہے ساری چیزیں انہی سے جان لیتے ہیں اور ساتھ ہی موبائل کے بارے میں وہ بتائیں گے خود ہی یہاں پہ ایکسپرڈ جو ہیں وہ موبائل سے آپ کو بتائیں گے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں کیا ساؤدھانیاں انہیں بردنی ہیں کیا نام ہے آپ کا انکیت خرے انکیت سواغت ہے پیپٹک پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایس بی آئی دوارہ کون سا ایپس دیا گیا ہے جس سے لوگ آسانی سے پیسے اپنا لے سکیں اور ساتھی دوسروں کو دے سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آٹھ نومبر کو جو ہمارے پردان منتری ناریند موڈی جی نے جو نوڈ بندی کی گھوشنا کی تھی اس کے بعد سے دیش میں کیس کی بہت زیادہ بیکٹ سمسیہ ہو گئی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے بھارتے سٹیٹ بینک نے بہت سارے ایپ لانچ کی ہے انہی میں سے ایک ہے سٹیٹ بینک بڑی یہ مطلب ڈیجیٹل بٹویا ہے آپ کو بٹویا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں بھی جائیں بڑی سے اور سامنے والے کا جو بڑی اس کو بھی ڈانلوڈ کروا دیں اور اس کو پیمنٹ کر دیں اس کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپل آپ آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور آپ پلے سٹور میں ٹائپ کریں گے سٹیٹ بینک بڑی بہت سٹیٹ بینک بڑی جیسے ہی آپ اس میں ایک آئیکن بن کے آ جائے گا اس میں آپ انسٹال پر کلک کر دیجئے پھر انسٹال ہو جائے گا پورا موبائل کی مادیم سے بتائیے کیسے کیا کرنا ہے پورا ڈانلوڈ کرنے کی فکری بتائیے جس سے کی لوگوں کو آسانی ہو سکے یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے ہمارے کیمرے سکین یہاں پلے سٹور ہے اس پر پلے سٹور پر کلک کیجئے جیسے آپ کلک کریں گے تو پر سرچ کا مینو آئے گا سرچ کی مینو پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایس بی آئی بڑی یہ آگیا اس پر آپ کو کلک پر انسٹال کرنا ہے یہ آپ کا ایس بی آئی کا بڑی جو ہے وہ ڈانلوڈ ہو چکا ہے موبائل پر اور ڈانلوڈ ہونے کے بعد اس کی پروسیزنگ یہ بتائیں گے دیکھیں یہ اوپن کا اوپشن آیا ہے اب آپ بتائیے جب آپ اوپن کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اور کیسے لوگ آسان طریقے سے اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر سکیں گے پھر آپ کو کئی سارے اوپشن دیکھیں گے اس میں پھر لینگویج سیلیکٹ کرنے کے لیے آئے گا تو نورمل ہی انگلیس لے لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے موبائل نمبر درج کریں اس میں موبائل نمبر ڈالتے ہیں اس میں دیکھ کیا آپ لوگ اس میں نام پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نام ہے نیچے اوپشن پر تھن نام میں اپنا فرسٹ نیم ڈال دیجے پھر اس میں نیچے کولم دیکھ رہا ہے آپ کو جنمتی تھی اس میں جنمتی تھی ڈال دیجے موبائل نمبر کے نیچے ایک اور ایمیل پتہ درج کرنا ہے اس میں جو بھی آپ ایمیل آئی ڈی ڈیوس کر رہے ہیں وہ پتہ ڈال لوں پھر پرو مو کوڈ یہ آپ لوگ خاص دھیان سے سن لیجے پرو مو کوڈ جو ہے اس میں ڈالنا ہے SBI 00347 اور سمال میں ANK چھترپور برانچ کا کوڈ ہے آپ دوسری برانچ کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ ہم سے جوڑے ہیں تو یہ ہی ڈالیں گے نہیں جیسے مالی جی ہمارا کھاتا ادھر بینک میں ہے ادھر کوڈ میں ہے تو کیا ہم اس کوڈ کا ڈالیں گے یا آپ کی برانچ کا ڈالیں گے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا بھی ڈال سکتے ہیں کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو سائن اپ کا بٹن دیکھ رہا ہوگا تو آپ اس میں سائن اپ بٹن پہ کلک کر دیجے جیسے آپ آنگلی سکرین کھلے گی تو اس میں ایک اوٹی پی آئے گا تو اپنے آپ اینٹر بھی ہو جائے گا اگر آپ وہی موائل لمر ڈال رہے ہو اس پر پھر اس کے بعد کوڈ بنانے کے لیے آئے گا اس پر آپ کو چارنگ کا کوڈ بنانا ہے آپ کو یہ دھیان سے بنانا ہے کیونکہ آپ یوز کرو گے بڑی تو یہی کوڈ آپ کو استعمال کرنا ہوگا اور یہ سیکریٹ بھی رکھنا آپ کو یہ کوڈ اپنے جو اپنا ایٹی ایم ہوتا ہے اس کا کوڈ میں چھونا چاہیے کیا الگ سے ہو سکتا ہے نہیں یہ سر آپ کا الگ دوسرا کوئی کوڈ آنا چاہیے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو لیکن یہ کوئی دوسرا ہی کوڈ ہے ایٹی ایم سے اس کا مطلب نہیں ہے اس کو کسی کو نہ بتا یہ سیفٹی رکھنا جاری سیفٹی رکھنا چاہیے اور اس کے نیچے ایک اور سکرین ہے کنفرم کرنا ایک بار پھر اس کے بعد ایک اور اپس آر آتا ہے سیکیورٹی کوششن تو اس میں آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہو بھی پیٹ نیم فادر نیم مادر نیم اس میں آنسر دے دیجئے بس اس کے بعد سممیٹ کر دیجئے بس پھر آپ کا بڈی آپ کے تیار ہو گیا ہے اس کے بعد لاؤن لوڈ ہونے کے بعد سر اپن کیسی کیا داؤن لوڈ سب ہو گیا اس کے بعد بس پن پوچھے گا آپ پن ڈالنا ہے جو آپ نے بنایا تھا بس وہ ڈال کے سٹارٹ ہو جائے گا آپ پورا جتنے ڈیجیٹل لین دین سب اس نے کر سکتے ہیں اس میں سر آپ کسی بھی بینک کے دیش میں جتنے بھی بینک کے کسی اس کو اس کے خات آدھاروں کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کا اس بی آئی میں اکاؤنٹ ہو کہیں کی بھی ٹرین کی ٹکٹ کر سکتے ہیں موبائل کی ریچارج کر سکتے ہیں بل پی کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں اس میں آپ اس میں بڈی سے بڈی بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی ہمارا پی این بی یا یو این بی یو ایس بی بینک میں کھاتا ہے تو اس میں ہم یہ ایس بی آئی کا بڈی استعمال کر سکتے ہیں بلکل سر آپ کر سکتے ہیں بڈی کے لیفٹ کورنر پہ جیسی آپ کلک کریں گے ایک اپسن آئے گا ٹرانسفر ٹو اکاؤنٹ اور اس میں اکاؤنٹ نمبر ڈال جیے آئی ای ایف ایسی کوٹ ڈالے گا جو آپ کے بینک کا ہوگا اور اکاؤنٹ ٹائپ بس سمیٹ کر دیجئے ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے کوئی ایشٹر چارجز تو نہیں ہے ہا اس میں آپ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گے تو پوائنٹ ٹری پرسینٹ ٹیکس بڈی ٹو بڈی کرو گے تو آپ فری ہے اور جیسے مالی جیے ہم نے اپنا جو بیدھت کا بیل ہے یہ جماع کیا ہے یا نگر پالی کے ٹیکس سے جماع کیا تو اس میں کوئی چارج نہیں ہے خریدداری خریدداری بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کا پییمنٹ ہوگا وہ نہیں ڈیڈکٹ ہوگا اس میں کوئی چارج نہیں ہے اس میں پیسہ کہاں سے آتا ہے جیسے اپنے کو پیسہ لینا اس میں پیسہ سار تین طریقے ہیں ایک تو آپ اپنے نیٹ بینکنگ سے اس میں اٹ کر سکتے ہیں یا تو ایٹی ایم کارٹ سے یا رکھنا ہے بس یہ ہی ہے واقعی تو بہت اپنے آپ میں سٹیٹ بینک جتنے بھی اپ پروڈکٹ ہیں اپنے آپ میں اتنے سکھ سٹیٹ بینک کے ایسے بہت سارے اپ اور فیسلیٹیز ہیں پروڈکٹ ہیں جو آپ کو بینک میں آنے جیورتی نہیں آپ کو گھر بیٹے سارا کام ہو جائے گا آپ کسی بھی آدھر بینک کھاتے پیس سکتے ہیں آپ FD بنا سکتے RD بنا سکتے گیس سب سی ڈی کے لئے آدھر کار لنگ کر سکتے ہیں اپنا ٹیک سکتے ہیں اور بہت ساری فیسلیٹیز جو آپ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں بس اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا بینک میں آکر ایک فرم ملے گا نیٹ بینک کے لیے فرم کر کے ہمارے جو الٹرنیٹ چینل مینجر ان کو دینا ہے وہ آپ کو ایک kit دیں گے اس میں آئی ڈی و پاس بر رہے گا وہ آپ گھر پہ جا کے اپنے کمپیوٹر پہ موائل پہ بس پہ آئی ڈی فائدے ہیں آپ کو کہیں بھی نگت لے کے چلنے کی جروت نہیں ہے بہت سارے ہم لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں اس بی آئی اس میں سب سے پہلے پریاس کر رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے بینک ادھیکاری یہاں جا رہے ہیں اور سمپر کر رہے ہیں سب سے کہ جیادہ سے پاس مسین لگائی جا سکے جس طریقے سے پی اے موڈی کا سپنا ہے کہ کی شرح انڈیا کر دیا جائے تو اس کو لے کر چھترپور کے لوگ بھی جاگ رکھ ہو چکے ہیں ساتھی بینک کو دوارہ لگاتار پریاس کیا رہا ہے شہر کے انیک شاپ پر مسین لگا دی گئی ہیں جس سے آپ کو cash لینے کی عوش نہیں ہوگی اور اپنے ایٹی ایم کے مادہم سے ہی آپ پورا پیسہ نکال سکتے ہیں ساتھی ان کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایپ سہیں اس کے مادہم سے بھی پیسے کا استعمال صحیح کیا جا سکتا ہے لائن میں لگنے کی عوش ہم لوگوں کو بہت آسانی سے سب دا میں لگ گئی اور جیسے پیٹی ہم سے آج ہم لوگ کو جیسے پیسے رکھنے کی جرورت نہیں ہے جو آنے والی جنریشن ہے اسے بھی کافی فائد ہے خرید داری کافی آسان ہو گئی جیسے کوئی بھی چیز خرید آرام سے لے سکتے ہیں کچھ نہیں میں ادھر آیا پیمنٹ میں نے کچھ شامن خریدا پیمنٹ کرنے کے لئے بات کری تو انہیں بولا کی پرانے نوٹ لگیں نوٹ لگیں گے تو میں نے کہ نوٹ تو ہے نہیں تو آپ نے بطایا کہ کارڈ چلتا ہے تو میں میں نے نکالا اپنا سیپ کیا یہ صحیح ہے کام اس سے کیا ہے کہ کالا بجاری اور بلیک منی میں رہت ملے گی لوگوں کو موڈی جی کا ایک قدم صحیح ہے ہمارے ہاں SBI کی سیپ مشین بھی لگی ہے اور PTM سویدھا بھی ہے گرہ کے لئے دونوں سویدھا رکھیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو اور سامان آرام سے خرید سکیں کی کی کلت ہے اور کی کلت کے کارن سے سامان آرمی نہیں خرید پا رہا ہے اس بہا نے کم سے کم خرید بھی رہا ہے اور سویدھا بھی ہے کافی اچھے سویدھا دونوں میں کوئی چارج بھی نہیں بازار میں کئی جگہ گزرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کھلے ٹرانس فارمر لوگوں کی جان کا خطرہ بنے ہوئے ہیں چاہے جب مویش ان سے آکر ٹکرا جاتے ہیں یا کسی بھی سویے بڑا حادثہ ہونے کی آشن کا بنی رہتی ہے وہی ایسے میں کئی دکاندار ایسے بھی ہیں جنہیں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ٹرانس فارمر کے نیچے یا اگل بگل اپنی دکانے لگائے ہیں ایسے میں لگتا ہے ودود بھاگ کو حاگ سو کا انتظار ہے کیونکہ یہ پہلی بار خبر نہیں ہے اس کے ہے اور کسی دن کچھ گھٹے کی جب اس کے بعد کبھی نہیں آتا آگ بھی لگ جائے تو اس کے آگے دیکھیں روی مانڈی ہے روی مارکی بہا بھی یہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور پاور حل بلکو دھیان نہیں سے آوانٹن نہیں مل پایا ہے بھجے یہ ہے کی شاید ایسا سننے میں آیا ہے کہ بھوپال میں اس کی آوانٹن کی فائل اٹکی ہو ہی ہے لیکن پچھلے ڈھائی سال سے فائل اٹکنے کا ماملہ فسا ہوا ہے اور ابھی تک اس دشا میں کوئی ٹھوز قدم نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریلوے سٹیشن ہونے کے کاران بیاپار میں بردھی ہونے کی سمبھاؤ نہ رہے اور یہ پرموخ بیاپار کھیندر یعنی تھوک بیاپار کا مارکیٹ ہے تھوک بیاپار کا مارکیٹ ہونے کے کاران اور یہ ریلوے سٹیشن کی ہو جانے کے کاران مارکیٹ نگرپال کا بنایا گیا تھا اور یہ لگ بھگ دو سال سے کھالی پڑا ہو ہے اور اس کی کیا اسٹھتی ہے نگرپال کا میں یہ تو مجھے جانکاری نہیں ہے کنٹو جید یہ چالو ہوتا ہے تو نشج طور پہ بیاپار کھتر میں کافی بردھی کی سمبھاؤ نائے پولیس دوارہ بس ٹینڈ پر ایک بردھی وہاں چیک ابھیان چلا گیا لگ بھگ پندرہ بیس لوگوں کو اس ہیلمٹ نہ ہو نی کے وجے سے وہاں پر روک کر رکھا گیا ان میں سے پانس سات لوگوں کی چالان فوری طور پر کیے گئے اور کچھ لوگوں کے واہن ضبط کر رکھے گئے ہیں کافی دیڑ تک ہی چل رہا یہ ہاں پہ چیک چل رہی ہے جس میں ہم ہیلمٹ چل 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 رہے ہیں جو بھی کمی ہیں چک چک کر رہے جو تیز گتی سے چل لڑکے ان کو زیادہ فوکس کیا جا رہا پہ پہ پکڑڑی گئی سیولائی تھانے کے اندر گرام سیاہی پوروہ کے پورو سرپنچ دوارہ محلاؤں سے دھوکہ دھڑی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بدا جا رہا ہے کہ پورو سرپنچ نیل 40 محلاؤں سے سموہ بنانے کے نام پر دو دو ہزار روپے لے لیے تھے لیکن اس کے بات سموہ بھی نہیں بنا اب جب محلائے اپنے پیسے واپس مانگ رہی ہیں تو ان کے دھوارہ دھم کیا دی چاہ رہی ہے اس بات کو لیکن سیولائن تھانے میں شکایت کی گئی محلائے رہی گیاں سیاہی پرووا تھانا سیولائن کی اندرے گیاں سیاہی پرووا گاں ایک پور سر پنچ رہی بات سیاہی سیاہی رہی چالیس محلاؤں نے چالیس محلاؤں سے رام شروع بھی یاد ہونا ہے دو دو ہجار روپے لیے تھے کہ ان کو سرکاری فائدہ پہنچائے گا اور سمہو بنا کے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ دو سال ہو گئے ان کو مغاتے مغید نہ کوئی سمہو بنا اور پھول بے ایسے کئی لوگوں سے پیسہ لیا کئی لوگوں سے ٹھگی کری ہے انہوں نے اور اس کے بعد یہ آج وہاں سبھی لوگ وہاں پیسے مغانے گئے تھے قریبی آٹھ بجے صبح پیسے مغانے گئے تھے تو ان کو ان کے رام ش سروپ نے ان کے دو لڑکوں نے ان کو کٹا دکھایا کٹے جان سے مان نہیں دھم کی دی سبھی لوگ ایسے کسی کے گوبر میں ہاتھ بڑھانے ہیں کوئی بیچارہ بھونکا ہے کوئی اس طرح سے وہاں پہ دبنگ لوگوں کو ان کے چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ تھانے ہیں بیٹھے ہوئے ان کو وہاں پہ خطرہ ہے ہاتھ رہے گا چیتگری کولونی کے ہنمان مندر میں شریمت بھاگوت کتھا کا آیوجین کیا جا رہا ہے یہاں پر کتھا کے پہلے ایک کلش یاترہ نکالی گئی جس میں پڑی سنکھیا میں مہلاؤں نے اور محلے کے لوگوں نے حصہ لیا ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے لگ بگ بارہ سالوں سے یہاں پر شریمت بھاگوت کتھا کا آیوجین ہو رہا ہے اور شریمت بھاگوتی پرشاد کوشک کے دوارہ یہاں شریمت بھاگوت کتھا کے بیمین پرسنگوں کا روچک ورنن کیا جاتا ہے چیتگری مندر سے ہر سال کی بھاٹی ہماری بارمی بھاگوت ہے دسمبر ماہ میں ہر سال ہم لوگ بھاگوت چیتگری کالونی اور سیتارام کالونی باسی سب چندہ سے ایک ایک پائی گھر سے کھٹے کرتے ہوئے ہم ہر سال بھاگوت کلافی چلے آ رہے ہیں چیتگری مندر سے اٹھے گی ہماری چیتگری کالونی سیتارام کالونی بہمن کرتے ہوئے یہاں بھاگوت پرارم ہوگی ستگرو آچار شری بھاگوتی پرشاد جی کوشک مطرہ دھام سے پدھاتے ہیں ہر سال اور وہ ایک گھنٹے ابھی بھاگوت کریں گے پھر اس کے بعد آتی ہوگی اور پشاد بطن ہوگا کل سے نتر پتی دو بجے سے سائنگ کال سات بجے تک ہماری بھاگوت کا سمجھ آج کے بولیٹن میں بس اتنا ہی چلتے چلتے ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں آج کی سور کھنا پاڑ نگربالکہ کا سوچتہ ابھیان جاری سروے میں نمبر ون آنے کی قوایت ایک بار پھر سے بڑھے پیٹرول اور ڈیزل کے دام مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کے جے پر پڑ رہا اثر آلائن ٹرانجیکشن کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایس بی آئی نے لوگوں سے کی اپیل ایس بی آئی اور انہ کمپنیوں کے ایپ اپنانے کی کہی جارہی بات اور نگربالکہ دوارہ چار سال پہلے گلہ منڈی میں بنوائے گیا تھا مارکیٹ ابھی تک نہیں ہو پائیں آونٹید دکانے ابھی تک نہیں ہو پیٹرول اور ڈیزل کے لیے ڈیزل کے لیے جو اب تک نہیں ہوا وہ اب ہوگا رات کی سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اترے گا چاند لپٹ کر ناچیں گے ستارے اور مہک اٹھیں گی ہوایں سوائٹر پہن کر آئے گا تم پر سترون سال اور ودا ہو جائے گا سولوے سال کا یادگار سفر جو اب تک نہیں ہوا وہ اب ہوگا تو تیار ہو جائیے نئے سال کے جشن کے لیے فود پارک جی پی پیرادائز پیپٹک ٹاؤن لہ رہا ہے سال کا سب سے بڑا جشن شنیوار اکتیس دسمبر کی رات مجھے لگا سترون سال فودز اینٹرٹینمنٹ اور سیلیویشن تو اپنوں کے ساتھ منائیے نئے سال کا جشن چھترپور کے سب سے بڑے سیلیویشن ایوینٹ میں موسیقی